بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الحمدللہ ناظرین رات اچھی گزر گئی تحریک لبیک کے جو شرکہ ہیں ان کو اوپر کوئی اپریشن نہیں کیا گیا پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ حکومت پریشن ڈال رہی ہے ان کو ڈرا رہی ہے لیکن حکومت کے اوپر بروسہ تو نہیں ہے لیکن وہ اپریشن نہیں کر سکتی اتنا بڑا خطرہ وہ مول نہیں لے سکتی ہاں لاہور سے بار شمالی پنجاب جنوبی پنجاب میں ان لوگوں نے کچھ کریکڈ آن کیا جو تحریک لبیک کے جو اہم کارکون تھے ان کو گرفتار کیا گیا تاکہ وہ جلوس میں نہ جا سکے اتجاج کو زیادہ سے زیادہ جانے وہ روکنی کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو ہر حکومت ہر دوسری کے خلاب یہ اپنی کاروائی کرتی رہتی ہے لیکن الحمدللہ اورالہ کسی جگہ میں تحریک لبیک کے اوپر اپریشن نہیں ہوا یا ان کو زبردستی ان کو ہٹانی کی کوشش نہیں کی گئی اس کے اوپر بات کی مبشر میں سب سے پہلے مبشر لکمان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مبشر لکمان صاحب نے اپنا شمالی جو شمالی پنجاب کی امیر ہے پیر سرور سیفی شاہ صاحب اس کا انٹریویو لیا کیونکہ جو دوت صاحب ہیں گلٹی والے انہوں نے دو دن پہلے سینئر صحافیوں کے ایک پیغام دیا تھا کہ خدارہ اگر آپ مجبور ہیں ٹی وی مالکان کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب چینل ہے آپ کے پاس ایڈیا ہے آپ اس کی اوپر آئیں اور تحریک لبیک کو سپورٹ کریں تو اس کی اوپر عمل کر دی ہوئے مبشر لکمان نے پورے تفصیل انٹریویو لیا اس کا ایک مین حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سیفی صاحب نے جواب دیا ہے کہ حکومت مذاکرات کرنی کی کوشش کر رہی ہے تو ابھی یہ تحریک لبیک والے ایسے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آرام سے مذاکرات کر لے ان کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے پاس تین چار بار وہ دھوکہ کر چکی ہے باقی میرا پیغام پی ٹی آئی کے سپورٹر اور نون لیگ کے سپورٹروں کو لیا ہے خاص کار کہ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں امام نے عمران خان صاحب نے ہم کو شعور دیا اور تو ان کے پاس ان کو دیفینڈ کرنے کیلئے کوئی جواد نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شعور دیا ہے عمران خان صاحب نے تو خدارہ بھائیوں یہ شعور دیا آپ لوگوں کو کہ وہ خود کنٹیرن میں کھڑے ہو کے کیا کیا اعتجاج کرتے تھے کیا کیا اعلان کرتے تھے اور تحریک لبیک ناموسی رسالت کے لیے ایک پر امن ریلی نکال ریا ہے اور وہ ان کو پورے روڈ بند کر رہے ہیں ان کی گرفتاریوں کر رہے ہیں ان کو اوپر پرچے دے رہے ہیں تو آپ تو ذہنی غلام ہو چکے ہیں آپ کو شعور نہیں دیا عمران خان صاحب نے آپ کو اپنا غلام بنا دیا عمران خان صاحب نے اور نون لیگ کی جو سپورٹ آ رہا ہے وہ پی ٹی ایم پر کہاں گئی تھی ابھی پی ٹی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم بیرزگاری اور مہنگائی کے خلاف یعنی کہ دھرنے دیں گے تو انہوں نے ایک دھرنے کا محور کیا ہوں کہ ٹی ایل پی تو کسی کے اشاروں پر چلتی نہیں ہے لیکن اس کو جوڑنے کے لیے ٹی ایل پی اور نون لیگ کو جوڑنے کے لیے جو لبرل مافیا صحابی ہیں یا حکومتی نمیدیاں جو ناظرین یہ پوری سانسے ہو رہی ہیں میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کسی بھی مسئلے پر اختلاف کر سکتی ہیں لیکن تحریکی لبیک کے مسئلے پہ ناموسی رسالت کے مسئلے پہ فرانسی صفیر کے مسئلے میں یہ ایک ہیں ان کی ایک ہی بات ہے ایک ہی زبان ہے ایک ہی حل پہ ہے تحریکی لبیک سب سے الگ کری ہے تو ناظرین آپ وہ انٹرویو سنو اپنا سیفی صاحب کا کہ اس نے کتنے خوبصورت انداز میں مباشر لکمان کو اپنے سوالات کے جوابات دیئے اور مباشر لکمان بھی ماشاءاللہ اپنا حق ادا کرتی ہے شایدی اب تک ٹی ل پی کے قائدین کے خلاف کتنی ایف آئی آرز درج ہو چکے اور کتنی گرفتانیاں عمل میں آگئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مباشر بھائی سب سے پہلے میں آپ تشکریہ دا کرتا ہوں سمی ابراہیم صاحب اپنا دوسرے ساتھی کہ انہوں نے اس کڑے وقت میں حکومت کی اتنی سختیوں کے باوجود حق کی آواز کو آگے چلایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت آفرمائے یہاں تک ایف آئی آرز کا تعلق ہے اڈائی سو ایف آئی آرز تو اس وقت تین جب انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو میرے خیال میں شاید اس سے زیادہ اب تک اور ایف آئی آرز دی جا چکی ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا سارے معاہدہ ہمارے ساتھ سیٹل تھے اور کہا تھا کہ تین دن کے اندر آپ کے مکمل معاہدے پہ عمل ہو جائے گا بجائے عمل کرنے کے یہ سختیوں پہ سختیاں بڑھاتے جا رہے ہیں تو یہ سوٹے آلہ حضرت تو عزت یہ بتائیے کہ اس وقت کریک ڈاؤن کہاں کہاں ہوا ہے کریک ڈاؤن کہاں کہاں ہو رہا ہے کریک ڈاؤن میں تقریباً پورے پنجاب میں ہوا ہے خصوصاً شمالی پنجاب بستی پنجاب اور جنوبی پنجاب اور سب سے زیادہ سختی جنوبی پنجاب میں ہے میرا خیال میں ذمہ داران کا کوئی اصحہ گھر نہیں جو یہاں ذمہ داران موجود ہیں میرے سمیت کوئی اصحہ گھر نہیں ہے جہاں پر پولیس کی گاریاں نہیں گئیں جہاں پر توڑ پورڈ نہیں کی یہاں تک کہ آٹھ آٹھ سال کے بچوں کو بھی اٹھا لیا اور ایک جنگ کا ساتھی ہے ان کے خاندان کے تقریباً پٹیس افراد کو اٹھا لیا گیا ہے ہمارے ایک سید قبریہ شاہ صاحب ہیں ان کا نہمان آیا ہوا تھا برادر اللہ تو ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو یہ کنڈیشن ہے حضرت آپ لوگ کے مطالبات جو ہیں اس میں صرف سعاد رجبی صاحب کی رہائی ہے یا کچھ اور بھی اس میں ہے نہیں سر ہمارے مطالبات وہ ہیں جن کا اعلان شیخ رشید صاحب نے کیا تھا وزیر داخلہ نے فائنل مذاکرات ہوئے تھے اس کے جو انہوں نے اعلان کیا تھا تو ہمارے وہ مذاکرہ اپنا معاہدہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس معاہدے پہ من و ان عمل کیا جائے جس طرح کے جس کو سب نے بیٹ کر پہ کیا بڑے لیول پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کریک ڈاؤنز ہو رہی ہیں تو لانگ مارچ ہو سکے گا آپ کا جی جی انشاءاللہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہماری برکور پیاریاں ہیں ہمارے پاس بہت ساری سکرنس الحمدللہ موجود ہیں پھر آگے جس راستے سے ہم نے جانا ہے راستے میں ہماری مکمل پیاریاں موجود ہیں اور اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا ایسا لانگ مارچ ہوگا کہ تشم فلک نے ایسا نظارہ پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا جاتا ہمارا انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ہوگا تو حضرت یہ بتائیں کہ پھر آپ فیضہ بات چلے جائیں گے یا اسلامبہ چلے جائیں گے وہاں پہنچ کے کیا ہوگا جی یہ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم راستے میں فائنل کرلیں گے مجلس شورا بھی ساتھ ہوگی مجلس عاملہ بھی ساتھ ہوگی پھر دیکھیں گے کہ ہم نے وہاں کس جگہ پہ پھیرنا ہے کہاں جا کے کرنا دینا ہے یا اگلا کیا پروگرام ہے یہ انشاءاللہ پھر ہم راستے میں فائنل کریں گے